السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کے ہمارے کلاس ترجمہ قرآن سورہ آراف آیت نمبر پیچھتر سے پڑھیں گے اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ قَالَ قَالَ الْمَلَأُ بڑے لوگوں نے الَّذِينَ جِنْهُونَ اسْتَكْبَرُوا اپنے کو بڑا سمجھا مِنْ قَوْمِهِ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ سوری یہ چھوڑ گیا الَّذِينَ لِلَّذِينَ مطلب ان لوگوں سے جن کو اُسْتُضْعِفُوا کمزور سمجھا گیا زَادْ عَيْنْ فَا زَعِفْا آپ نے بہت سنا ہوگا بار ایک بزرگ کو بولا جاتا ہے بڑے لوگوں کو کیونکہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو اس لیے زَعِفْا یوز ہوتا ہے تو زَعِفْ کہتے ہیں کمزور کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ تو جن لوگوں جو لوگ ان میں سے ایمان لے کر آئے تھے ان سے انہوں نے کہا اَتَعْلَمُونَ کیا تَعْلَمُونَ تم لوگ جانتے ہو اَنَّا کے سَالِحَنْ سَالِح مُرْسَلُن مُرْسَلْ کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو بھیجا ہوا ہے مِرْبِّ ہی اپنے رب کی طرف سے کہ تم یہ بات جانتے ہو کہ سَالِح جو ہیں نبی یہ اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں رسول ہیں ان کی قوم کے بڑے جنہوں نے گھمن کیا وہ ان مومنین سے بولے جو ناتواں گنے جاتے تھے جو ناتواں گنے جاتے تھے مومنین مطلب لِمَنْ آمَنَ مِنُ ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے تو ایمان لانے والے کو مومنین کہتے ہیں مومن کہتے ہیں تو ان مومنین سے جو ایمان لے آئے تھے ان سے انہوں نے کہا اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کمزور بھی تھے اپنے سوسائیٹی میں کیا تم کو یقین ہے کہ تم جانتے ہو تم کو یقین ہے کہ سالِح اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں تو مرسل کا روٹ ہے را سین لام را سین لام اسی سے رسول بنتا ہے اسی سے رسول ہوتا ہے قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ دیکھیں ان کا جواب بڑا ہی پیارا تھا انہوں نے یہ نہیں بولا کہ ہاں ہم یقین کرتے ہیں انہوں نے ایک جواب دیا بڑا اچھا انہوں نے کہا قَالُوا لوگوں نے بولا قَالُوا اِنَّا بِشَكْحَمْ بِمَا اُس پر جو اُرْسِلَ بھیجا گیا ہے اُس کو بھی ہی اُس کے ساتھ اُس پر جو اُس کو لے کر بھیجا گیا ہے جو اُس کے ساتھ بھیجا گیا ہے یا باقہ مطلب اگر سے نہ کر کے پر کریں جو اُس پر بھیجا گیا ہے ساتھ کریں تو جو اُس کے ساتھ بھیجا گیا ہے تو قالو انہوں نے کہا انہا بے شک ہم بیما اس پر جو ارسیلا وہ بھیجا گیا ہے بھی جس کے ساتھ تو جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اس پر ہم مومنون ایمان رکھتے ہیں اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں یقین کرتے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں بولا ڈائریکٹلی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے کہ وہ مرسل اللہ کی طرف سے ہیں ارے ہم ان کی بات پر ایمان اس لیے تو رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے مرسل ہیں اگر ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا تو ہم ان کی بات مانتے ہیں کیوں انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہو کہ ہمیں نہیں معلوم کہ مرسل ہیں نہیں مرسل ہیں ہم تو بس اس بات پر ایمان رکھتے ہیں ایسا نہیں وہ سوچ سمجھ کر یقین کر کر ایمان لائے تھے ان کو معلوم تھا ایسے نہیں کہ بس بینا جانے یہ مطلب نہیں ہے یہ ایک ایڈوانس جواب تھا کہ دیکھیں یہ کوئی بات پوچھنے کی نہیں ہے جواب دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی بات پوچھنے کی یہ تو بالکل واضح ہے ہم ان کے بات پر ایمان رکھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کو رسول سمجھتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جو بلے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں قال اللہ ذینا استقبروا انہا باللذی آمنتم بھی کافرون قالا بولا اللہ ذینا ان لوگوں نے جنہوں نے استقبروا استقبار کیا تھا استقبارا کہتے ہیں کاف بارا سے بنا ہے کاف بارا اسی سے بنتا ہے کبیر اسی سے بنتا ہے اکبر آپ نے سنا ہوگا روزانہ بولتے ہیں اللہ اکبر تو کاف بارا سے ہی بنتا ہے استقبارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کاف بارا بڑائی کے معنی میں آتا ہے انہا بے شک ہم بللذی اس پر اللہ ذی جس پر آمن تم بھی تم لوگ ایمان لے ار آئے ہو جس پر تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو آمن تم تم ایمان لے ہو بھی اس پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم لوگ بللذی اس کو آمن تم تم ایمان لے ہو بھی جس پر کافی رون انکار کرتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لے ہو فَعَقَرُنَّا قَتَوَعَتَوْ عَنَّ مُرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَا پھر ان لوگوں نے یہ کیا یہ بولا اور پھر اس کے بعد کیا کیا آقارو باؤ کے بعد آلیف آتا ہے تو پلورل ہے آقارا آئین کافرا آقارا کا مانے ہوتا ہے کاٹنا کاٹ دینا تو انہوں نے کاٹ دیا ناقا کو ناقا پیچھے بھی آ چکا ہے اوٹنی جس آلِحِ اسلام کے ساتھ تھی ایک نشانے کے طور پر تو انہوں نے اس نشانے کو کاٹ دیا اس اوٹنے کو کاٹ دیا اس کا مانے ہوتا ہے زیادتی کرنا ہر سے گزرنا اور آگے بڑھ جانا یعنی تکبر کرنا آگے بڑھ جانا مطلب اس سے اوپر اوٹ جانا وا اور آتاو اوپر اوٹ گئے ان امری رب بھی ہم ان سے امر اور حکم رب مانے رب ہے ہم ان کے ان کے رب کے حکم سے یعنی اپنے رب کے حکم سے اوپر اٹھ گئے انہوں نے تکبر کیا اس کو نہیں مانا وقالو اور بولا یا اے صالح صالح اٹنا اتا یا تی مانے ہوتا ہے آنا اور با جب اس کے ساتھ آتا ہے تو لے کر آنا تو اس سے فیلے امر بنتا ہے اس کا مانے ہوتا ہے وعدہ کرنا اور اس کو دوسرے سنس میں وعدہ اگر وعدہ ایک تو ہوتا ہے وعدہ اچھی چیز کا تو اس کو ہم وعدہ بول دیتے ہیں کہ ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کل یہ سمان دے دیں گے یا آپ کا وہ سمان جو لیا وہ لوٹا دیں گے ایک وعدہ ہوتا ہے کہ کہ ہم تمہیں سزا دیں گے یہ تو اس کو دھمکی بولتے ہیں یا یہ آدمی سے وعدہ کرنا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا یا ہم تمہارا ریپورٹ کر دیں گے یا تمہارے ساتھ اس طرح کریں گے تو اس کو دھمکی بولتے ہیں اردو لفظ میں دھمکی روٹ دونوں کا وہی ہے اگر اچھے سنس میں وعدہ ہے تو اس کو وعدہ بولیں گے اور اگر برے سنس میں ہے تو اس کو دھمکی بولیں گے بیما تاعیدو جو تم دھمکی دیتے ہو نا ہم کو جس چیز کی تم ہم کو دھمکی دیتے ہو اس کو لے آؤ ان اگر کنتا تم ہو من المرسلین بھیجے ہوئے میں سے اگر تم رسول ہو یعنی بھیجے ہوئے ہو مرسل ابھی ہم نے بتایا تھا پیچھے اسی کا پلورل ہے مرسل یعنی ان کے ساتھ راس اللہم اس کا روٹ ہے رسول بھی اسی سے بنتا ہے بھیجا ہوا پھر انہوں نے اوٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے انہوں نے زیادت کی حد سے بڑھ گئے اپنے رب کے حکم کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے یعنی اس سے تکبر کیا اس کو اہمیت نہیں دی وقالو اور کہا اور انہوں نے کہا اے سالے اگر تم پیغمبر ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے تھے تو جس سے تم ہم کو ڈراتے تھے وعدہ کرتے تھے جس کا دھمکاتے تھے ہم کو وہ لے کر آ جاؤ فآخذتہوم الرجفت فأصبعو پی دارہم جاسمین فآخذہ آخذہ مانے ہوتا ہے پکڑنا لینا آخذہ آگے تا ساکن ہے مونس کے لیے آخذت پکڑ لیا ہم ان کو الرجفتو رجفہ نے رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو بائیبریٹ کرنا کسی چیز کا تو رجفتو زلزلہ تو ان کو پکڑ لیا زلزلے نے یعنی ان پر زلزلہ آ گیا زلزلے میں مختلا ہو گئے پھر اس بہو اس بہا مانے ہوتا ہے ہونا اس کا مانے سبح کرنا بھی ہوتا ہے سبح کرنا اس بہا کا مانے پر اس کا ایک میننگ ہوتا ہے ہو جانا ٹھیک ہے پھر اس بہو وہ ہو گئے روٹ اس کا وہی ہے سبح والا اس لئے اس اس کا ایک میننگ ہوتا ہے اور ایک میننگ ہونا بکم فا پھر اس بہو وہ ہو گئے فی داریہم دار ڈار دارو ان کا لوریل ہوتا ہے دیار اس کا مطلب ہوتا ہے بہو اپنے گھروں میں وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاسیمین جاسیم جا جیم سا اور میم جساما اس کا مانے ہوتا ہے بے جان ہو جانا زمین پر گر جانا بے جان ہو گئے زمین پر گر جانا پھر وہ اپنے گھروں میں بے جان ہو کر گر پڑے پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے مو پڑے رہ گئے بے جان پڑے رہ گئے یعنی تباہ ہو گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِلَّا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ فَا پھر تَوَلَّا وہ پھر گیا انہم ان سے وہ ان سے پھر گیا وَقَالَ اور کہا یا قَوْمِ اے میری قوم سالیس جو پیچھے بات چلی تھی جس نبی کی وہ ان سے پھر گیا ان سے اس نے مو موڑ لیا انہم ان لوگوں سے جب ان پر عذاب آ گیا اور وہ ان سے مو موڑ کر چلے گئے وَقَالَ اور کہا یا قَوْمِ دیکھیں یہ ان کے دل میں جو درب تھا نا اس کو بتا رہا ہے یہ بات یہ ان کے دل کی درد کو بتا رہا ہے ایسا نہیں کہ مطلب ان کو اس بات پہ خوشی نہیں تھی کہ یہ لوگ تباہ ہو گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ پھر انہوں نے اپنا مو پھیل لیا انہم ان لوگوں سے وَقَالَ اور کہا یا قَوْمِ اَمْرِقُمْ لَقَدْ يَقِينًا اَبْلَغْتُ اَبْلَغَ بَالَامْ غین سے بنا ہے بلاغ سے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اس کا معنی ہوتا ہے پہنچانا اَبْلَغْتُ میں نے پہنچایا کم تم کو رسالتا پیغام راسین لام وہی روٹ ہے اس کا رسالہ مرسل والا رسول والا کیونکہ رسول کا کام یہ ہی ہوتا ہے رسالہ دینا پیغام دینا رسالت ربی میرے رب کا پیغام وَا اُرْنَسَحْتُ میں نے نصیحت کی لکم تمہارے لی یعنی تم کو میں نے نصیحت کی تمہاری خیر خائی چاہی اچھا چاہا وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ تم نہیں پسند کرتے تھے النَّاسِحْرین نصیحت کرنے والوں کو بھلا چاہنے والوں کو تم نے پسند نہیں کیا اور صالح کہتا ہوا ان کے بستی سے نکل گیا کہ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی مگر تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَادَمِينَ وَلُوطًا وہی پیچھے سے وَأَرَسَلْنَا لُوطًا اور ہم نے بھیجا لوتن لوت کو لوت بھی نام ہے لوتن ہم نے لوت کو بھیجا جب قَالَ اس نے کہا لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے تو لِی کا مطلب لِی ہوتا ہے لیکن قَالَ کے ساتھ اس کا مطلب سے ہوتا ہے قَالَ لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے اس نے کہا اَا کیا تَأْتُونَ اَتَأْتِي مَعنی ہوتا ہے آنا تَأْتُونَ اسی کا پلورل ہے تَأْتُونَ تَأْتَا یہ سیکنڈ پرسن کے لیے وَأَوْنُونَ پلورل کے لیے تَأْتُونَ تم لوگ آتے ہو الفاحشتہ کھلی برائی پر فاحشتہ کے اوپر علیف لام لگا ہے کوئی پارٹیکلر برائی کی بات چل رہی ہے وہ آگے مینشن بھی ہے کیا برائی ہے ہم آپ کو علی فلاب کی طرف دھیان دلانا چاہ رہے ہیں تو علی فلاب particular چیز کے لیے آتا ہے particular برائی کی فاحشہ ایک برائی کو کہتے ہیں بڑی برائی جو کھلی برائی ہو بڑی برائی اس کو فاحشہ کہتے ہیں فہوش بڑا ہونے کے معنی موت کیا تم بڑی برائی پر آتے ہو یعنی کرتے ہو آنا یہاں پہ معنی کرنا تم کرتے ہو بڑی برائی ما جو سباقا سوری ما کا مطلب ہے آپ پہ نہیں ہے ما نہیں سباقا سبقت کی کم تمہاری سباقا معنی سبقت کرنا مطلب آگے بڑھنا سباقا کم تم سے آگے بڑھا ما سباقا کم تم سے آگے نہیں بڑھا بیہا اس برائی بھی اس برائی میں تم سے آگے نہیں بڑھا من احادن کوئی بھی احاد مانے ایک ہوتا ایک میں سے بھی مطلب کوئی بھی کوئی بھی من احادن کوئی بھی کوئی بھی نہیں آگے بڑھا تم لوگوں سے بیہا اس برائی میں من العالمین ساری دنیا میں سے عالم دنیا کو بولتے ہیں عالمین فلورل ہے تو ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا میں سے کوئی بھی شخص تم سے پہلے اس برائی کی طرف نہیں بڑھا یعنی کسی نے بھی اس برائی کو پہلے نہیں کیا فس تم ہی لوگ ہو تو یہ اور بھی زیادہ بری چیز ہے تو ان کو اس برائی کی برائی وہ بتا رہے تھے اور ہم نے لوت کو بھیجا جب اس نے اپنے قوم سے کہا کیا تم کھلی بے ہیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا دنیا میں تم سے پہلے کسی نے اس برائی کو نہیں کیا سین باقاف سبقت کرنا اردو میں بولے جاتا ہے سبقت کرنا آگے بڑھنا اب وہ برائی یہ ہے دیکھیں بے شک تم لوگ یہ تعقید کے لیے اعلام انہ کے ساتھ اکثر آتا ہے اِنَّكُم بے شک تم لوگ لَتَعْتُونَ آتے ہو اَرْرِجَالَ مردوں کے پاس رجلون کا پلورل ہے رجال مرد مردوں کے پاس تم لوگ آتے ہو شہوتن شہوت چاہت کو بولتے ہیں خواہش اور یہاں پہ سیکس ڈیزائر کے بارے میں بات ہے لَتَعْتُونَ اَرْرِجَالَ تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوتن شہوت میں چاہت میں مِنْ دُونِ النِّسَا مِنْ مَعنے مِنْ دُون چھوڑ کر مِنْ دُون چھوڑ کر اس کو ایک آپ دونوں کو ملا کر ایسے ترجمہ کر سکتے ہیں چھوڑ کر مِنْ دُونِ النِّسَا عورتوں کو چھوڑ کر عورتوں کو چھوڑ کر تم لوگ مردوں کے پاس آتے ہو بَلْ أَنْتُم بَلْكَ اَنْتُمْ تم لوگ قَوْمُن لوگ ہو ایسے مُسْرِفُون جو اسراف کرتے ہیں حد سے بڑھتے ہیں سین رافہ اس کا روٹ ہے مُسْرِف کا سین رافہ اسراف کرنا اسی سے لفظ بنتا ہے اسراف حد سے بڑھ جانا تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنے خواہش پوری کرتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو اب دیکھیں عام طور سے کیا ہوتا ہے یہی جواب ہر اس کا ہوتا ہے انسان کا جو غلطی کرتا ہے اور غلطی کو غلطی نہ سمجھے اور سمجھنے کی کوشش نہ کرے ان کا جواب یہی ہوتا ہے آپ دیکھیں جو ان لوگوں نے جواب دیتا وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اَخْرِجُوَ اَخْرَجَا یہ پڑھ چکے ہیں پہلے اَخْرَجَا مَانِهُوتا ہے نِکَالْنَا خَارَاجِيم اس کا روٹ ہے خَارَاجِيم خُرُوج اَجْزِت کے لئے لکھا رہتا ہے خُرُوج دور وغیرہ پر بلکھارت ہے جو اَجْزِت دور ہوتا ہے خُرُوج تو اَخْرِجُو نِکَالْدُو هُم ان لوگوں کو مِن سے قَرِيَت مَانِ بَسْتِ قَرِيَتُن بَسْتِ کُم تمہاری تمہاری بستی سے نِکَال دو ان لوگوں کو تمہاری بستیوں سے تمہاری بستی سے ان لوگوں کو نکال دو یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان کو نکالو یہاں سے اِنَّهُم بے شک اُنَا سُن یہ لوگ ہیں سے اِنَّا بے شک ہُم یہ لوگ اُنَا سُن ایسے لوگ ہیں یا تتہارون جو صاف بنتے ہیں جو صاف بنتے ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں صاف بنتے ہیں یعنی اپنے آپ کو بڑا صاف سو سمجھ رہے ہیں ان کو نکالو یہ ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو انہیں اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں صاف بنتے ہیں اپنے آپ میں تاہارا سے بنا ہے تہور اس کا روٹ ہے تاہیر کہتے ہیں اسی سے بنایا تاہیر پاک کو اور یتتہارون تتہارا یتتہارون بہنی پاک صاف ہونا پاک کی اختیار کرنا فَأَنْوَ جَيْنَا هُوَ أَهْلَهُ إِلَّا مُرَأَتَهْ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ پھر کیا ہوا انجینا ہم نے نجات دی نون جیم باؤ نجا انجو مانے ہوتا ہے نجات پانا اور انجا انجی مانے ہوتا ہے نجات دینا انجینا نہ نون کھڑا زباننا یا نون علی زباننا مانے ہم انجینا ہم نے نجات دی ہو اس کو لوت کو وَأَهْلَهُ اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ تھے اللہ مگر عمراتا ہو اس کے بیوی کو چھوڑ کر اللہ مانے سیوہ ہوتا ہے ایکسیپٹ عمراتا عمراتن عورت مگر اس کی عورت کو چھوڑ کر عمراتن عورت تو اس کی عورت کو چھوڑ کر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی کانت تھی اب کانا کا فیمیل ورجنے کانت تھی تو تھی کون وہ عورت وہ لیڈی تھی مینل غابیرین رہ جانے والوں میں سے مین مانے سے الغابیر رہ جانا والے کو بولتے ہیں غابیرین یہ پلورل ہے رہ جانے والوں میں سے تھی وہ غین بارا اس کا روٹ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رہ جانا رہ جانا اور جو چیز رہ گئی اس کو پاسٹ بھی بولتے ہیں جو ہو گئی رہ گئی جو ہو گئی اس کو پاسٹ بھی بولتے ہیں اس لئے اس کا ایک مطلب چلی جانے والی گزر جانے والا بھی ہوتا ہے تو غابر یہاں پر ترجمہ ہوگا رہ جانے والی وہ رہ جانے والوں میں سے تھی جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان میں سے ہوتی پھر ہم نے بچا لیا لوت کو اور اس کے گھر والوں کو اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی یعنی اس کی بیوی کو نہیں بچایا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے بن گئے وَأَمْتَرُنَا عَلَيْهِمَّ تَرَا وَأَمْتَرْنَا اور امْتَرْنَا امْتَرَا مِمْتَرَا سے بنا ہے مطر مطر مانے ہوتا ہے بارش امْتَرْنَا ہم نے بارش کی عَلَيْهِمْ ان لوگوں پر مطرہ تو جب ہیں آگے بھی ورب جو یوز ہوا ہے اسی جیسا ورڈ آگے بھی یوز ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا ایسا میننگ زیادہ ہو جاتی ہے امْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا ہم نے خوب بارش کی ان پر اور ہم نے بارش کی ان لوگوں پر خوب فنظر پھر دیکھو قیفہ کیسے کانا ہوا آقبہ آقبہ کہتے ہیں انجام آقبہ کیسا ہوا انجام المجرمو کا مجرمو کا انجام کیسا ہوا دیکھو اور ہم نے ان پر بارش برسائی پتھروں کی اوپر ورڈ پتھروں کا نہیں ہے ترجمہ میں اس لیے ایڈ ہے کیونکہ دوسری جگہ مینشن ہے کہ ان پر پتھر کی بارش ہوئی یہاں پر ترجمہ میں اگزیکٹلی نہیں ہے پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرمو کا یہاں پر یہی آج کی کلاس ختم کرتے ہیں آپ لوگ اس کا ورڈ سمننگ وغیر علیق لیجیے گا اور اچھے سیاد کیجیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیق لیجیے گا